بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز طلبہ اکرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم تفسیر بیداوی کے سبق نمبر پچاسی کو پڑھیں گے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے پانچوں قول آج کے ہمارے سبق کی عبارت او الہ مدد اقوام و آجال سے شروع ہوتی ہے آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں مصنف علیہ الرحمن لکھتے ہیں او الہ مدد اقوام و آجال بحساب الجمالی کما قالاہ ابو العالیہ متمسکا بما رویہ انہو علیہ السلام لما اطاہو اليہود تلا علیہم الف لام مین البقرہ فحسبوہو وقالو کیفا ندخلو فی دین مددہو احدا و سبعون سناتا یا ان حروف تحجی سے بحساب ابجد قوموں کی مدد بقا اور ان کی عمروں کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ ابو العالیہ کی رائے بھی یہی ہے اور ابو العالیہ نے اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ جو روایت کیا گیا نبی علیہ السلام سے کہ جب یہود آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو سورہ علف لام مین سنایا یہود نے علف لام مین کے آداد جوڑے ان کا حساب لگایا اور یہ ابجد کے اعتبار سے اور حساب لگا کے کہنے لگے بھلا اس دین میں ہم کیسے داخل ہو سکتے ہیں کہ جس کی عمر اکتر سال کی ہو فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا فہل غیره فقال تو یہ سنکر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو اس کے بعد یہود نے پوچھا کہ کیا ان کے علاوہ بھی کوئی حرف ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں علف لام مین سواد ہے علف لام رواہ ہے علف لام مین رواہ ہے اتنا سنتی ہی تمام یہودی بول اٹھے کہ واہ آپ نے تو ہم پر معاملہ ہی مشتبہ کر دیا اب ہمیں کیا معلوم کون سی چیز اختیار کرنے کے قابل ہے تو مطلب آپ ہمیں نہیں سوچ پڑتا ہے کہ ہم کس چیز کو لیں کس کا حساب کریں فَإِنَّ تِلَاوَتَهُ اِيَّاهَا بِحَازَتْ تَرْتِيبِ عَلَيْهِمْ وَتَقْرِیرِهِمْ عَلَى اِسْتِمْبَاتِهِمْ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ تو دیکھئے بے شک نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان حروف تہجی کو اس ترتیب سے پڑھنا اور یہود کے استنبات پر خاموشی اختیار کرنا اس بات کی سری دلیل ہے کہ ان سے مدد اقوام کی طرف اشارہ ہے ان الفاظ تحجی سے وَعَاجِهِ الدَّلَالَةُ وَإِن لَمْ تَكُنَ عَرَبِيَّةً لَاكِنَّهَا لِا اشْتِحَارِهَا فِي مَا بَيْنَ النَّاسِ حَتَّى الْعَرَبِ تُلْحِقُهَا بِالْمُعَرَّبَاتِ وَالْمِشْكَاتِ وَالْسِجِّلِ وَالْقِسْطَوَاسِ اور الفاظ تحجی کی یہ دلالت اگرچہ عربی نہیں ہے لیکن لوگوں میں حتیٰ کہ عرب میں مشہور ہونے کی وجہ سے ان کو مورب الفاظ کے ساتھ لاحق کر دیا گیا مورب الفاظ کے ساتھ لاحق کر دیا گیا جی طلبہ اکرام یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں جیسا کہ اس حوالے سے گفتگو چل رہی تھی کہ ان قریمات سے اشارہ ہے تو اشارہ کس طرف ہے اس کے مختلف مشارن علے بیان کیے جا رہے ہیں کہ الفاظ تحجی سے کن باتوں کی طرف اشارہ ہے تو یہاں سے مصنف علیہ رحمہ پانچوں قول ذکر کر رہے ہیں جو مجموع اعتبار سے بنتا ہے اور اس کا آصل یہ ہے کہ ان حروف تحجی سے حروف عبجد کے حساب سے یعنی علم عبجد کے جن میں آداد گنے جاتے ہیں جیسے لفظ محمد کے آداد وہ بانوے ہیں تو حروف عبجد کے حساب سے قوموں کی بقاہ کی طرف اشارہ بھی مراد ہو سکتا ہے جیسا کہ ابو العالیہ اسی کے قائل ہیں اور استدلال میں وہ حدیث پیش کرتے ہیں حدیث وہ پیش کرتے ہیں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو یاسر ابن اختب ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے جبکہ نبی علیہ السلام اس وقت سورہ بقارہ یعنی علف لامین ذالک الکتاب کی تلاوت فرما رہے تھے پھر اسی دوران ابو یاسر کا بھائی بھی ابن اختب اور تیسرے شخص قاب ابن اشرف بھی آگئے اور یہ تینوں یہودی تھے تو تینوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علف لامین کے متعلق تریافت کیا اور سوال کیا کہنے لگے کہ آپ کو اس خدا کی قسم دیتے ہیں جس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہیں کیا یہ بات سچ ہے کہ یہ سورہ بقارہ آپ کے پاس آسمان سے اتری ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں آسمان سے اتری ہے اور اسی طرح اتری ہے تو پھر حی ابن اختب نے کہا کہ اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں تب تو مجھ کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ امت کتنے سال تک رہے گی اور پھر خود ہی کہنے لگا کہ ایسے شخص کے دین میں بھلا ہم کیوں کر داخل ہوں کہ جس کے بارے میں یہ حروف حساب جمل کے اعتبار سے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس دین کی کل عمر ہی اکتر سال ہے یعنی انہوں نے علف لامین کے حروف عبجت کے حساب لگایا تو اکتر آداد نکلے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا مشکرائے تو پھر حی ابن اختب سے رہان آ گیا اس نے پوچھا ہل غیر حاضر نہیں کیا اس کے علاوہ اور بھی حروفیں کہ آپ اس طرح مشکر آ رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم ہاں تو پھر حی ابن اختب نے کہا کہ یہ بنسبت پہلے کے زیادہ مدد پر دلالت کر رہے ہیں یعنی یہ ایک سو اکسٹھ سال پر دلالت کرتے ہیں کیا کچھ اور بھی ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم تو پھر حی ابن اختب نے کہا کہ یہ تو ان دونوں سے زیادہ مدد پر دلالت کرتے ہیں چنانچہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ کی امت صرف دو سو اکسٹھ سال تک ملگیری کرے گی تو کیا کچھ اور بھی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم تب سب یہودیوں نے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ آپ پر ایمان نہیں لاسکتے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس بات قولیں ابو یاسر بولا کہ میں تو یہ گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے انبیاء نے اس امت کی سلطنت کی تو خبر دی تھی مگر یہ نہیں بیان کیا تھا کہ کتنی مدد تک رہے گی تو اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول میں سچے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ اتنے دنوں تک زندہ رہیں گے اور یہ تمام ایام ان کو محصر ہوں گے ابو یاسر کا یہ کہنا تھا کہ سارے یہودی کھڑے ہوگے اور سب چیخنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم پر تو معاملہ یہ خلط کر دیا فلان ذریبی ایہا ناخذو ہم تو جانتے نہیں کہ ہم کس چیز سے استعلال کریں کس کو لیں کس کو اختیار کریں کلیل کو کریں یا کسیر کو کریں اب اس حدیث سے یہ سمع میں آتا ہے کہ ان الفاظ تحجی سے مدت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کا اس ترتیب سے تراوت کرنا اور پھر یہود کا استمباد پر کوئی نقیر بھی وارد نہ کرنا منہ بھی نہ کرنا خود اس کی دلیل ہے لیکن اس جگہ پر بھی پھر ایک اتراز ہوتا ہے اتراز یہ کہ عربی زبان میں نہ تو ان الفاظ تحجی سے اشارہ تن یہ مدتیں سمع میں آتی ہیں نہ صراحہ تن بلکہ مدتوں پر دلالت کرنے کے اعتبار سے یہ الفاظ غیر عربی ہیں لہذا پھر عربیت کے اعتبار سے ان الفاظ سے مدتوں پر کیسے دلالت ہوگی تو جواب یہ ہے کہ یہ دلالت اگرچہ عربی نہیں لیکن بین ناس مشہور ہونے کی وجہ سے عربی کے ساتھ لاحق کر دیا گیا جیسے کہ دوسرے کے یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو عربی نہیں ہیں لیکن لوگوں کے دلالت مشہور ہونے کی وجہ سے ان کو عربی میں شامل کر لیا گیا جیسے کہ مشکات لفظ ہے اسی طرح جو سجیل لفظ ہے مشکات چونکہ تاک کو بولتے ہیں جس میں چلاک رکھا جاتا ہے سجیل بھی فارسی جبان کا لفظ ہے اور اسی طرح قشتاس لفظ ہے تو اب یہ جو الفاظ ہیں اگرچہ یہ عربی نہیں ہے لیکن لوگوں کے دلالت مشہور ہونے کی وجہ سے عربی میں شامل کر لی گئے تو ایسی ہی یہاں بھی کیا گیا جی طلبہ کرام یہ ہمارے آج کے سبقی عبارت ترجمہ اس کی وضاحت تھی اس کو اچھی طرح سمجھیں خلاصے کو ریجسٹر پر لکھیں بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ پانچویں قول قیاء ہے اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ وہ حاضر دلالت و علم تقن عربیتن سے کون سے سوال کا کیا جواب دینا چاہ رہے ہیں آپ اس کی وضاحت کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑا سنا اسے یاد رکھنے کی تفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم